کہ آپ اگر سہری کھانے کا احتمام کرے تو آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے دوسری حدیث جس کے راوی حدرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی ایک رات سہری کھاتے ہوئے سہری کھانے کی دعوت دی اور آپ نے کہا حلم الیلغداء المبارک آئیے اس بابرکت کھانے کی طرف اللہ اکبر تو سہری کا کھانا یہ برکتوں والا کھانا ہے انسان اگر اس کھانے کو کھائے تو گویا کہ وہ اللہ کی برکت کو کھا رہا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کو کھا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور ایسے ہی ایک اور حدیث اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے آپ سہری کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدعو کرتے ہوئے کہا یہ سہری اللہ اکبر بائی سے برکت ہے برکت والا کھانا ہے اللہ تعالی نے تمہیں یہ برکت عطا کی ہے اسے چھوڑنا نہیں یہ حدیث بھی صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے یہ تینوں حدیثیں جو میں نے آپ کو سنائی یہ تینوں حدیثیں صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے اور آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ سہری کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو بندے اسے کھائیں فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا وہ مبارک کھانا کھاتے ہیں وہ برکت والے کھانے کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑنے سے منع کیا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بہترین اور اچھے انداز میں سہری کا احتمام کریں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے نوازے